اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں رویو والوہ 350 کا جو آپ کے سامنے موجود ہے 2022 مارڈل ہے اور ابھی بلکل اسے آئے ہوئے دو سے تین دن ہوئے شوہروم سے تو ابھی رننگ میں آئے میں نے بولا چلو آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھنے والے انہیں ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے میری ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے مگر مجھے سبسکرائب لازمی کر دیا کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی تو چلیں آئے چلتے ہیں رویو کی طرف تو پہلے میں آپ کو باہر سے رویو کو عطا کرواتا ہوں اور آخر میں آپ کو میں کے بند کھندر لے جاؤں گو اور اس کے آپریٹر سے بھی آپ کی بات کرواؤں گو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی پہلے کی جو 350 تھی بی ایل تھی اب انہیں جو 350 لانچ کی ویڈی ایل اور اس کی جو باکٹ کپسٹری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باکٹ کپسٹری اس کی جو ہے نا وہ پہلے سے کافی زیادہ ہے پہلی جو باکٹ تھی وہ چوڑائی میں زیادہ تھی نہیں چوڑائی میں Same ہی تھی اور لمبائی میں وہ اس سے کم تھی اب جو انہ نے یہ باکٹ بنائی ہے اس کی کپسٹری تھو 산ح Resort دیہ نہیں زیادہ کی ہے اور جو ہے اس کی جو لمبائی ہے باکٹ کی وہ بھی زیادہ کی ہے باقی آپ کو بتاؤں بوم میں چینجز بوم میں بھی تھوڑی سی چینجز گئیں انہیں تو وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جو آپ کو جہاں پہ سٹک کا جوائنڈ ہے پہلے وہ سنگل جوائنڈ تھا سٹک کا سنگل جوائنڈ تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹک پہ بھی انہیں جوائنڈ جوائنڈ سٹک کا وہ بھی ڈبل کر دی ہے تو اس کی وجہ سے مزید مضبوطی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جو اس کی بیک سائیڈ ہے بوم کی بیک سائیڈ اس کو پہلے تھوڑا سٹیٹ سی پہلے تھوڑی اس کی جو بوم کی جو سنٹر میں سے آپ کو گلائی نظر آ رہی ہے تھوڑی پہلے سٹیٹ سی مگر ابھی انہیں تھوڑی سی گلائی اور زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ اور ایزی لی جو اپنی اینہ باکٹ وہ کھل کر سکتی ہے اور اوپر کا جو آپ کو جیک نظر آ رہا ہے سٹک کا جیک وہ بھی پہلے سے جو اینہ وہ تھوڑا بڑا کیا گیا ہے پہلے کا جیک تھا وہ اس سے تھوڑا چھوڑا تھا ابھی تھوڑا بڑا ہے جو بی ایل میں ہیں وہاں اس سے تھوڑا چھوڑا ہے یہ جائے جوٹی ایل میں آیا ہے باقیس کی جو بیک ہے بیک ٹاپا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے انتائی خوبصورتی سے پہلے والا بھی خوبصورتی تھا مگر یہ والا جو ہے یہ پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورتی ہے اور یہ کھولنے اور باندھ کرنے میں بہت سمود ہے باقیس ڈیزل کپیسٹری پہلے پائیس سو تھی ابھی تقریباً چھے سو تک ہے مطلب ڈیزل ٹینک کی پیسٹری میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اڈرالک اڈرالک اسی طرح سے پہلے کی طرح سیم ہے ڈو انڈر ٹین نیٹر یا ڈو انڈر تک اس طرح سے اڈرالک جاتا ہے باقی آپ کو بتاؤں اس کا جو اس کا فرائی ویل ہے یہ جو آپ کو فرائی ویل اس کا نظر آ رہا ہے یہ فرائی ویل میں بھی چینجنگ کی گئی ہے ایک فرائی ویل تھوڑا ہیوی بھلا لگایا گیا ہے جو جو مائن گھرا رہی ہے اس کو تھوڑا بڑا کیا گیا ہے دوستا جو اس کی جو چین کی جو پٹیاں ہیں نا وہ پہلے والی جو مرٹلہ اس میں تھوڑی بھاریک ہیں وہ تھوڑی پتلی ہیں وہ تھوڑی چڑائی میں بھی وہ کم ہے ابھی جو یہ مارٹل ہے اس کی جو پٹیاں ہیں چینجن کی کی چڑائی میں بھی زیادہ ہیں اور موٹائی میں بھی پہلے سے زیادہ ہیں اور آپ کو بتاؤں پہلے کے جو اس کے جو چین کے جو رول تھے وہ تھے ایٹ آٹھ رول تھے اس کے پہلے ابھی ایک رول میں بھی اضافہ کیا گیا ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ گن سکتے ہیں اس کے جو ہے نیچے کے جو میں بات کر رہا ہوں مین رول اور نیچے کے دور اوپر آلے دو چھوڑ کے تو وہ ابھی نائن ہے ٹھیک ہے جی پہلے یہ تھے ایٹ اور باقی آپ کو بتاؤں باقی توٹلی وہی ہے باقی اس کے کیپن کے اندر کچھ چینجنگ کی گئی ہیں باقی باہر اس کی مزید اور کوئی چینجنگ نہیں کی گئی باقی رہ گئی بیک بیک میں بھی وہی لوگو ہے وہی سارا سسٹم ہے سائیڈ کی جو جالی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سائیڈ جو جالی ہے یہ بھی چینج کی گئی ہے پہلے والے مارڈل میں یہ بھی نہیں تھی اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کے لئے اس کا اندر کا ریویو لے کے آؤں گا نیکس بار اور آپ سب سے یہ خزارش ہے کہ میرا چینجنگ دیکھنے والے اور میری ویڈیو دیکھنے والے تمام لوگوں سے میرے چینجنگ کو سسکرائب کر لیں اور فیل کو آن کر لیں اللہ حافظ نیکس ٹائم میں میں آپ کے لئے سکانیا فور سکسٹی کا بھی ریویو لے کے آؤں گا آپ کے سامنے کھڑی ہے سوری بتانا بھول گیا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے فور سکسٹی سکانیا کا ریویو لے کے آؤں گا دمپر گا